آل رائٹ گائز تو کیسے ہو آپ لوگ ہم لوگ واپس آ چکے ہیں کار فور سیل سیمیولیٹر میں اب تک میں دو لاکھ ستہ سٹھ ہزار ڈولرز کما چکا ہوں اور لاسٹ ایم میں نے تم لوگ اسے پوچھا تھا کہ ہم لوگ یہ سارے پیسے ڈیوائیڈ کر کے کارز کریدیں یا پھر ایک ہی کار کرید کے لئے ہوں میں خیر کسی نے کمنٹ نہیں کیا میری ویڈیو پہ تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ اب چلتے ہیں کوئی کارز ڈھونڈتے ہیں جو بھی ہوا دیکھا جائے گا سب سے پہلے تو کچرہ ساف کر لوں یہ کون بیٹھا ہوئے میرے شوروم کے باہر بھیکاری صاحب نے ڈیرہ لگایا بھائی یہاں پہ اس کو میں پیسے دے سکتا ہوں ہائر کر سکتا ہوں ویکلی فائیو ہنڈرڈ ڈولرز لے گئے پیسے والے ہیں ہم لوگ چلو کچرہ تو اٹھائے گئے کم از کم ابھی یہ میرے آفیس آ چکا ہے یہ پیسے لے کے دفع ہو گیا یار کدھر چلا گیا یہ بھیکاری کیا گاڑیاں بھی ساف کرے گا یہ کار مارکٹ اوپن ہے آج چلو جلدی سے کار مارکٹ چلے جائیں یار میں نے اپنی مسٹینگ بھی بیس دی تھی لاسٹ ٹائم پیسوں کے لئے تھکی ہوئی گاڑیاں ہی آئی ہوئی آج پھر سے یہاں پہ کلاسک بی ایم ڈبلیو نظر آئی ایک کیا پرائس ہے اس کی بھائی جان 11,000 ڈولر میں چلو میں آتا ہوں تمہارے پاس پہلے میں باقی گاڑیاں تو ذرا دیکھ لوں شاید کوئی اچھی والی گاڑی مل جائے مجھے یہ والی مسٹینگ چیک کرو موڈیفائیڈ لگ رہی ہے فل کتنے میں ہے یہ مسٹینگ 34,000 کی 24% ڈیمج بھی ہے اس کو اوہ نائس بی ایم ڈبلیو اس کی کیا پرائس ہے یہ 26% ڈیمج ہے 41,000 اگر میں یہ گاڑیاں ساری خرید لوں تو جو کہ میں خرید سکتا ہوں کافی زیادہ پروفٹ آنے والا ہے میں مرسیڈیز ہے 64,000 کی اچھی ہے یار یہ کار بھی مطلب کہ آج ساری ساری کار مارکیٹ میں خریدنے والا ہوں بس یہ بیچ میں جو کھٹارے کھڑے میں ان کو چھوڑ کے یہ والی 30,000 کی ہے پر پہلے میں بی ایم ڈبلیوز خرید لیتا ہوں نہیں پہلے سب سے پہلے مسٹینگ خریدیں گے یارہزار کی دے رہی تھی نا مسٹینگ یہ 34,000 کی تھی سوری بارگن کرتے ہیں اس کے ساتھ 20,000 میں دے دو مجھے پلیز not acceptable 25,000 میں دے دو پھر یہ تو acceptable ہوگی نہیں 29,000 میں دے دو مسٹینگ مجھے جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے اوکے مسٹینگ اپنی ہوئی BMW کی طرح ہے کم آن BMW جلدی دے دو BMW جلدی دے دو یہ کار مجھے 41,000 کی ہے 35,000 تک لے آتے ہیں اسے اوکے 35 میں یہ اپنی ہوگی دوسری کار بھی اسی طرح مجھے کم پیسو میں ہی لینی ہے اور پھر ڈبل کر کے بھیچیں گے 64,000 کی اس میں ایسا کیا ہے بھائی جو اتنی مہنگی دے رہے ہیں اچھا یہ مرسیڈیز ہے پہلے اس BMW کو بھی تو ٹوک کے لیے بھیجیں تو 64,000 میں کہہ رہا ہے اس کو 50,000 کی اوفر کراتے ہیں نئی مان رہا 50,000 یار سوٹیبل پرائیس ہے ویسے اوکے کار آگئی 54,000 میں اس کو ابھی منی بھیج سکتا اب یہ کلاسک BMW پہلے خرید لیتا ہوں میں کتنے کی ہوگی یہ 11,000 کی بتائی تھی میرے خیال سے یہ والی کار اس نے 8,000 تک آ جائے گا یہ لگ رہا ہے مجھے اس کی شکل سے لگ رہا ہے 8,000 میں مان جائے گا یہ نہیں مانا بھیجتی کرواد بھی تو نے میری 9,000 پہ چال گاڑی دے جلدی گار اوکے 9,000 میں یہ کار بھی اپنی ہوئی ابھی یہ SUV بھی صحیح لگ رہی ہے یہ وائٹ والی کیوب کار لے لیتے ہیں یار یہ والی کار کونسی ہے 30,000 میں 25 تک لے آتے ہیں اس کو 35,000 میں یہ آگئی ابھی یہ والی کیوب کار بھی لے لیتے ہیں 45,000 میں دے رہا ہے 13% ڈیمیج ہے صرف ایسی اوفرز مجھے اور چاہیے کیونکہ ایسی کارز لاکھوں میں جانے والی ہیں 39,000 تک آ جائے گا یہ میرے خیال سے 39,000 تک اس کو کار دے دینی چاہیے اوکے کار اپنی ہو گئی 39,000 میں کتنی ساری کارز خرید لی ہیں یار میں نے اور ان کو لے کے کیسے جانا میں نے میرے پاس سکل پوائنٹ نہیں ہے کیا 40% ڈیمیج ہے پر یہ ریپورٹ فیک بھی ہو سکتی ہے چلو کوئی بات نہیں اگر یہ 8,000 کی دے رہا ہے 0 ڈیمیج کے ساتھ تو یہ بہت مہنگی بھگ سکتی ہے اور اگر یہ ریپورٹ فیک ہوئی تب بھی 8,000 تک تو یہ بھگ کی جائے گی تو اپنا لاؤس نہیں ہونے والا اس میں میں یہ بائی کر رہا ہوں 5,000 میں آئی گیس یہ مان جائے گا نہیں مان رہا مجھے لگتا ہے چوری کی کار ہے یہ اس لئے اتنی اکڑ دکھا رہا ہے اتنی مہنگی کار اتنی سستی دے رہا ہے 7,000 میں مان جائے اوکے SUV بھی خرید لی کتنی گھاڑیاں خرید لی ہیں آج میں نے ابھی اور باقی کارز تو مجھے فالتو ہی لگ رہی ہیں یہاں پہ جتنی بھی اچھی کارز آئیوں تھیں ساری میں نے خرید لی ہیں ابھی میرے پاس 68 ڈالرز باقی ہیں ابھی میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے ان کارز کو اپنی شوروم پہ لے جاتا ہوں اور ساری کارز کو اچھے سے موڈیفائی کروا لیتا ہوں اوکے یہ لے کے چلے ہم اپنی پہلی SUV اور چلنے میں تو ٹھیک تھاک ہی لگ رہی ہے ٹھیک تھاک نہیں کافی مزہ آ رہا ہے اس کو ڈرائیو کرنے میں ادھر ہی رکنا تھا ہمیں نائس ڈرفٹنگ مین ان کارز کو یہاں پہ پارک کرتے ہیں یہ اپنی دو کارز پہلے یہاں پہ پہنچی ہوں یہ ریپیئر ہونے کے لیے ان کو جلدی سے ریپیئر کرواتے ہیں کافی ڈیمیج ہے مسٹینگ ارے تھوڑی ڈیمیج ہے پر خرچے پہ ایسا کیوں لگ رہا ہے اوکے ریپیئر ہو جائیں تب تک میں دوسری گاڑی لے آتا ہوں رات ہو گئی ہے چار گاڑیاں مجھے واپس لے کے جانی ہے اب یار میں سو نہیں سکتا بلکل بھی بہت کام ہے کرنے کو واہ یار کتنی مزے کی مرسڈیز ہے یہ یہ میں سیل نہیں کرنے والا یہ کار تو میں اپنے لیے رکھوں گا کیا اخیر کیوب کار ہے سیکسی اور اس پہ بلیک پینڈ بھی بہت زبردست لگ رہا ہے دن ٹائم کیا اور لشکیں مارے گی یہ گاڑی اس کو میں سیل نہیں کروں گا یہ میری ہوئی تھوڑی جگہ بھی تو رکھنی ہے نا دوسری گاڑیوں کو یہاں سے نکالنا بھی تو ہے واہ بورڈ چمک تب ہی ہے رات ٹائم یہ تو میں نے اب دیکھا اچھا اسی کی الیکٹرسیٹی کا بل آ رہا ہے مجھے بل ساتھ ساتھ کلیر کرتا رہوں گا میں نہیں تو یہ بہت بڑا وزن بن جاتا ہے یہ ایک ساتھ نہیں پے کر پاؤں گا میں جتنے پیسے کمائے ہوں گے سارے ہی چلے جائیں گے ابھی یہ کلاسک بی ایم ڈی وی لے کے جاتے ہیں اس کھٹارے کو تو مجھے سیل ہی کرنا ہے اس کو میں ریسنگ کار بنا کے سیل کروں گا پھر ہی تب ہی اچھے پیسوں میں جائے گی ویسے یار اچھی کار ہے ہینڈلنگ سپیلڈ بریکس سب کچھ مست ہے ابھی سارڈی ایسیوی کی باری ہے اور دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی کار ہے یہ ایسیوی زیرو ڈیمج کے ساتھ تھی اور بہت سستی ملی ہے مجھے دیکھنے میں تو یار بلکل زبردست لگ رہی ہے اب پتہ نہیں ریپیر کر واقعی پتہ چلے گا ایسے کہ اس میں واقعی ڈیمج ہے یا نہیں اگر اس بندے کی ریپیوٹ فیک ہوئی نا میں اس کے گھر گھس کے اسے ماروں گا کتنی کارز ہم نے یہاں پہ لاکے رکھتے اوے یار کارٹ ٹھوک دی اب تو ڈیمج ہوئی گئی ہوگی ہے اوکے اب اس کیوپ کار کی باری ہے دیکھنے میں تو یہ بھی مرسڈیز ہی لگ رہی ہے مجھے اور یہ بھی کافی سیکسی کار ہے ابھی دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنی کارز ہم لوگ نے خرید لیا میں نے گھنتی بھی نہیں کی ابھی تک بہت بکواس بریکس ہیں کار کی سات گاڑیاں ہم لوگ نے یہاں پہ لاکے کھڑی کر دی ہیں اور واہ میرا دماغ چیک کرو میں نے اپنا شوروم اوپن رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی چوڑا کو گھس جائے یہاں پہ اور وہ بھیکاری جس کو میں نے کام پہ رکھا ہے پتہ نہیں وہ کدھر دفع ہو گیا ہے بہت تھک گیا پیسے خرچ کر کے چلو تھوڑا سا سو لیتے ہیں یہ رہا میرا گندہ سا بیڈ 1,23,000 کی گاڑیاں خریدی ہیں ہم نے سات گاڑیاں ویسے اتنے پیسے میں مجھے لگانی تھا کہ اتنی ساری گاڑیاں آ جائیں گی ابھی ان کو سیل کریں گے اور پھر دیکھنا کس طرح ہمیں پروفٹ ہونے والا ہے اچھا کاسا پروفٹ ہوگا یہ کون گھومتا پھر رہا ہے در اچھا یہ وہ بھیکاری ہے دھوتی پہن کے گھوم رہا ہے رات کو کچرہ بھی خود ہی پھیلاتا ہے اور پھر صبح صاف بھی یہی کر رہا ہے مطلب یہی وہ بھیکاری تھا جو رات کو کچرہ پھیلاتا تھا میں پریشان ہوں اس کا کچرہ اٹھا اٹھا گے میں پریشان ہو گیا تھا اور ابھی اپنا ہی کچرہ صاف کرنے کے میرے سے 500 ڈالر لے گا پاگل بنایا ہوا ہے سب نے مجھے مسٹینگ ریپیر ہو گئی تھی ابھی جو گاڑیاں ریپیر ہو گئی ہیں انہوں نے میں باہر لے آتا ہوں اور نئی گاڑیاں ریپیر ہونے کے لئے دیتا ہوں کہ جلدی بھائی کام پہ لگ جا 38 ڈالر بس ابھی یہ مرسیڈیز لے کے آ رہا تھا میں اس نے وہ گندہ سا ٹرک اوپر چڑھا دیا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھ بھائی جب میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں نا تو کسی اور کی کا ریپیر مت کیا کر نہیں تو میں نے کوئی اور میکینک ڈھونڈ لینا ایک تو میری وجہ سے تم لوگوں کا کام چال رہا ہے اوپر سے تم لوگ میرے ساتھ ہی بے گہرتیاں کرتے ہو کرتے ہیں ریپیر اتنی جلدی ابھی جلدی جلدی ساری گاڑی کو ریپیر کروا لیتے ہیں پھر ان کو یہاں لائن میں کھڑا کرتا جاتا ہوں اور پھر باری باری ان کو موڈیفائی کرواتے جائیں گے ایک تو یار انجن بند کرنا بھول جاتا ہوں میں جی ٹی اے کھیل کھیل کے نا عادت بگڑی ہوئی ہے مسٹینگ کا بھی ہون ہے اوکے ابھی اس ایسیو وی کو آگے لے جاتا ہوں اور ادھر اپنی مرسیڈیز بھی تیار ہو چکی ہے زیادہ پیسے نہیں لگ رہے یا ریپیرنگ پہ مجھے لگتا کافی زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں گے اس لئے میں نے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ڈالرز اپنے پاس رکھ لیا تھے پر ابھی کوئی پوتا نہیں ہے موڈیفیکیشن پہ کافی پیسہ لگنا ہے ان پہ آہا میری مرسیڈیز ابھی فیلحال کے لیے اپنے لیے ایک کار بیسٹ ہے جب اپنے پاس زیادہ پیسے ہوئے پھر کوئی ریر کار اپنے لیے رکھیں گے آخر اب ساری کارز بیچنی تو نہیں ہے آج اب ایک کلاسک بی ایم ڈیو اب تیری باری یہ بندہ پھر سے یہاں پہ وہی بے غیرتی کر رہا ہے کھڑا ایک تو میں اسے مار بھی نہیں سکتا میربانی تیری جگہ دے دی مجھے اب تیرے انتظار میں کھڑا رہا ہوں میں نواب جی ابھی آخری گاڑی ہے ریپیر ہونے والی اور میں اسے کارز کو موڈیفائی کروانا شروع کرتا ہوں جلدی کر دے بھائی پلیز اس تفہہ مجھے کوئی بھی ایسی کار نہیں ملی جو ڈیمیج نہ ہو شاید وہ ایسی ہوئی تھی پر اس کو بھی میں نے ڈیمیج کر دیا تھا چلو کوئی بات نہیں اس کار کو ہٹاؤو یار یہاں سے کس کا چکڑا کھڑا وائے ہے نظر نہیں آرہا اتنی سیکسی مستانگ آرہی ہے جلدگار ریسنگ کٹ ٹربو نوس ریسنگ کٹ کے ساتھ سسپینشن تھوڑی سے اٹھا دیں مزہ آئے گا چیک کر کے دیکھیں گے ویلز بھی کوئی سیکسی سے لگواتے ہیں 3700 کے تو ویلز ہیں ابھی یہ کافی گندی ہوئی ہے تو اس کو ریپینٹ کروا لیتا ہوں میں یہاں پہ بھی گاڑی کتنا کام چال رہا ہے یار تم لوگوں کا میرے لعاوہ بھی کوئی گراج کھلا بھائی یہاں پہ بتاؤ اب کلر کون سا کروائیں اس کو یہی والا بلو کلر کروا لیں مزہ کا لگ رہا میٹیلک میٹیلک تھوڑا سا زیادہ کر دو اور سموتنس سموتنس پھل نہیں کرنی تھوڑی کم کم اب بہت اخیر لگ رہی ہے ایسے کار اوکے یہ وائٹ کلر کی کیوں ہو گئی یار بلو کلر کروایا تھا میں نے یہ کروم کلر کیوں ہو گیا اس کا عجیب ہے یار پر اتنی گاڑیوں کی جگہ بھی تو نہیں ہے میری شوروم میں ابھی ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا مجھے ان گاڑیوں کو بیچ کے اپنا شوروم ہی سب سے پہلے سیٹ کرواتے ہیں ہاں بھئی تو سنا بس تیرا کام ختم چل پیسے دیئے تو تجھے کپڑے ہی لے آتا آپ نے لیے یار سرما دیکھو لگایا ابھی اس نے بڑے فیشن کر کے آیا ہے تو بندہ ڈریسنگ بھی کوئی سرکی کر لیتا ابھی سیسی ہوئی کی باری ہے اور اس میں کیا کیا موڈفیکیشن کروا سکتا ہوں ریسنگ کٹ اس میں لگی ہوئی ہے نائس ریسنگ کٹ بھی لگی ہوئی ہے کافی سستی کار مل گئی پھر تو مجھے سسپینشن کافی نیچے ہوئی ہوئی ہے اس کی سسپینشن تھوڑی سی اوپر کرو ویلز بھی دے دو کئی سیکسی سے یہ ٹھیک ہے یار ویلز کیوں اتنے مہنگے لگواروں میں پتہ نہیں ہے بھیکیں گی بھی کی نہیں اتنی مہنگی یہ ایسیوی ریڈ کلر میں کیسی لگے گی کافی اچھی لگ رہی ہے بس اس کو ڈیمیج نہ کر دوں میں اس کو کھڑا کدھر کریں ہم شوروم کے اندر لے جاؤں کیا اندر جا سکتی ہے یہ نائی کافی بڑی کار ہے اس کو یہاں تھوڑا سائیڈ پہ لگاتا ہوں میں تھوڑا سا ایجسٹ کر کے لگانا ہے مجھے یہاں پہ دو کارز کھڑی کرنی ہے اب شاید یہ یہاں پہ ایجسٹ ہو کے کھڑی ہو جائے یار کافی مشکل ہو رہی ہے مجھے شوروم بڑا کروانا ہی پڑے گا اب مجھے اوکے اب ٹھیک ہے ایجسٹ فلی یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے اب کون سی کار لے کے جائے ہم یہ مرسیڈیز تو میں اپنی اینڈ پہ کرواؤں گا بی ایم ڈیبی لے جاتے ہیں کھٹارا ٹرک کار ڈیمج کر دی میری یہ ریپیر کروائی تو ہے پھر بھی اس کی بریکس بہت بکواس ہیں بی ایم ڈیبی ہوگی چلو آئی ہوپ کہ زیادہ ڈیمی نہ واو مجھے دوبارہ ریپیر نہیں کروانی ریسنگ کے ٹوکے سب کچھ لگاؤ اس میں پھائی فل خرچہ کر رہا ہوں میں فل کیونکہ مجھے ان گاڑیوں سے نہ بہت زیادہ پروفٹ چاہیے اوکے مچ بیٹر پھر یار یہ بھی گندی لگ رہی ہے یہ میرا نوکر گاڑییں کی نہیں صاف کر رہا دھیان سے اسی بھی ڈیمج نہیں کرنی یہ والی کار یہاں پہ پیٹ آ جائے گی اوکے پھر سے رات ہوگی یار ابھی تو گاڑییں بھی نہیں میں نے پوری فلی ترہ ریپیر کروائیں اور وہ ریپیر والے گئے کھے ہیں ان کے انجن کیوں سٹارٹ کر کے رکھے ہیں میں پیٹرولز آیا کر رہے ہیں میرا ابھی اس ٹائم تو موڈیفائی نہیں کروا سکوں گا تو چلتے ہیں پھر سونے اور کیا کر سکتے ہیں ابھی جا کے پھر سے لوس ہی دیکھنا ہے ویسے لوس نہیں ہے دیکھا جائے تو اوکے اگلا دن ہو گیا ہے جلدی سے چل کے باقی کازری پیر کرواتے ہیں اور سیل پہ لگاتے ہیں ابھی ٹائم نیز آیا کرنا جلدی جلدی کرتے ہیں ویسے پہلے بھی میں جلدی جلدی ہی کر رہا ہوں پر ٹائم پھر بھی کافی لگ رہا ہے وہ دیکھو پھر سے اپنا کچھرہ اٹھا کے جا رہا ہے وہ ڈھولک سا ہے اتنے بڑے پیٹ والا گندے سے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے موٹھا کے شرم بھی نہیں آتی اسے بندہ کام پہ جا رہا ہے تو کپڑے تو کوئی اچھے پہن کے چلا جائے ریسنگ کٹ اوکے سب کچھ لگاؤ اس میں سسپینشن اس کی لو کرو یار کیوب کار ہے یہ اوکے اب اچھی لگ رہی ہے پر میرے خیال سے اس کو پینٹ بھی کروا لینا چاہیے نیو لگے گی یہ اچانک سے اندر کیسے آیا یہ نہیں جانبوس کہ میری گاڑییں ڈیمج کروا رہے ہیں مجھے ان کا کچھ کرنا پڑے گا اب میں نے گاڑیاں سیل بھی کرنی ہے اور آج آکشن بھی ہے اس کو پرپل کلر کرواتے ہیں یار کار کا انٹیریئر بھی کافی مست ہے اور باہر سے بھی اب بلکل نیو لگ رہی ہے یہ نیو کیا کافی مزے کی لگ رہی ہے یار یہ والا پینٹ بڑا زبردست ہوا ایسے اوکے یار ڈیسٹ ون کے پیچھے یہ کار کھڑی کر سکتا ہوں میں کیا نئی جگہ ہی نہیں ہے تو یہ کار تو مجھے یہیں پہ لگانے پڑے گی ابھی اس مرسیڈیز کی باری ہے ویسے ہر مزہ آتا ہے کارز کو موڈیفائی کروانے میں مجھے تو کافی مزہ آ رہا ہے تو اگر تمہیں بھی آ رہا ہے تو ویڈیو کا لائک تو کر دو یہ کتنی دفعہ پینٹ ہونے آنا ہے اس چھکڑے نے جب دیکھو یہ آیا کھڑا ہوتا پینٹ ہونے کتنا خوبصورت ہے یہ ویسے اس چھکڑے کے مالک کو شرم بھی نہیں آتی مو تھا کے پینٹ کروانے آ جاتا منٹ منٹ بعد اچھا ڈیلی بھی نہیں منٹ منٹ بعد آ رہا ہے پرپل کلر کرواتے ہیں پر اس طرح تھوڑا لائٹ کر کے کیونکہ پرپل کلر بہت مست لگ رہا تھا ابھی بائر دھوپ میں جب ریفلیکشن آئے گی کتنی مزے کی لگتی ہے کار پر یہ والا وہ پینٹ تو نہیں ہوا وہ تھوڑا ڈارک تھا پر چلو کیر یہ بھی ٹھیک ہی ہے اندر چلی جائے گی اوکے اندر بھی تو کھڑی کر سکتا ہوں میں اس طرح جگہ بچا لیں گے ہم سوڑی سی سائیڈ پہ ہو جا اور گاڑیاں بھی آنی ہیں یہاں پہ اوکے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کافی پیسے لگا دی یار موڈیفائی کروانے پہ ان کو پیسے واپس بھی اسی طرح چاہی ہیں مجھے ویسے دیکھا جائے تو ساری کار مارکیٹی لوٹ کے آ گیا تھا میں صرف دو لاکھ ڈالرز میں وہ دو لاکھ بھی پورے نہیں لگے میرے ابھی اس کار کو کون سا پینٹ کروا ہوں میں وائٹ وائٹ ٹھیک رہے گا اس کو وائٹ پینٹ کرواتے ہیں یہ ایک کروم کلر کروا دیں اوکے کروم کلر کروایا میں نے ابھی باہر دھوپ پہ آ کے دیکھتے ہیں کیسی لگ رہی ہے اتنی بکواس یہ کیسا کروم پینٹ ہوا یار ویسے بھی پرانی کار ہے ریسنگ کٹ لگوا دی ہے میں نے اس میں ابھی یہ ریسرز کے لیے ہو گئی ٹھیک ہو گیا اوکے تو ابھی میں ان ساری کارز کو اس کو فائنلی سیل پہ لگانے والا ہوں اور اوڈی ایسی ویجو ہم نے سات ہزار میلی تھی اس کو میں ایٹی تھاؤزنڈے لگا رہا ہوں پرائیس پہ ایک کیوپ کار جو ہم نے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ میں لی تھی اس کو وان لیک پہ لگا رہا ہوں میں ایک اور کیوپ کار جو ٹونٹی فائزنڈ کے لی تھی یہ بھی وان لیک میں جائے گی کلاسک بی ایم ڈی بی ایم ڈی ویو اوکے کلاسک بی ایم ڈیو فیفٹی تھاؤزن بی ایم ڈیو کیوب کار ون لیک فورڈ مسٹینگ ون لیک ابھی کسٹمرز آنا شروع ہو جائیں گے آفیس اوپن کر دے تجھے کس لیے رکھا مرے آفیس بھی نہیں اوپن کر سکتا تو کیا طبیعت ہے تیری ایک تو دیکھ کے غصہ چڑھتا مجھے سے کہ کسٹمرز کا رکھ شروع ہو گیا ہے اسیوی کے پیچھے آئے گھڑے ہیں یہ اسی ہزار کے لگائی اور یہ بارہ ہزار نکلی در سے آجی تو بتا دس ہز میری چپل کدر ہے ہزارہ میں بتاؤں ان کو بھکاری آرہیں گاڑیاں خریدنے یارہ ہزار تو بھی نکل ادھر سے ہاں جی آنٹی آپ پہلے میرے سے کافی گاڑیاں خرید کی جا چکی ہیں آپ بتائیں بی ایم ڈیو فورٹی فائب تھاؤزن میں لے رہی ہے ایک لاکھ کی لگائی ہے یار میں نے کچھ تو شرم کرو اتنا لیچے گرا دیتے ہو پرائس ففٹی فائب تھاؤزن نہیں اس سے لو میں نہیں کر سکتا ہاں جی گاڑی دیکھنے آئی ہے خریدنے آئی ہے پ پہلے بتا دے دماغ نہ میرا خراب کریں ففٹی تھاؤزن مچ بیٹر مچ بیٹر یہ شاید ففٹی فائب تھاؤزن میں لے جائے گاڑی گئی ففٹی فائب تھاؤزن میں پہلی کار تو بگی چلو ٹھیک ہے یارہ تو بھی کوئی ڈیل کر لے کسٹمرز کھڑے کرنے کے پیسے دیئے مرے تجھے بڑا تو چوکی دار تبیت دیکھ کہ کونسی گاڑی فورڈ مسٹینگ ایک لاک کی ہے وہ تو فورٹی تھاؤزن نو ففٹی فائب میں لینی ہے لو نہیں تو دف دفا ہو جاؤ نائی نائی دینی میں نے نکلو ایدر سے آن جی آپ بتاؤ کدر بات تو سنو ہلو ہلو اچھا تو کونسی گاڑی دیکھنے آیا یہاں پہ یہ کیوب کار ایک لاک کی ہے اور یہ ٹھتی سہ دار دے رہا ہے چل تیرے لیے ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن نہیں مان رہا بھیکاری ہے فورٹی ٹو تھاؤزن کر لے یہ آخری آفر ہے اس کے بعد دفا ہو جائیں چپ کر کے خودی اوکے لے گیا ایسے ڈیل کرتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ مرسیڈیز چاہیے مرسیڈیز چاہیے تجھے بزنس مین لگ رہا ہے یہ کلاسک بی ایم ڈیو کے لیے آیا ہوا ہے سوری اور یہ پچاس ہزار پہ لگائی تھی تیرہ ہزار کی لے رہا ہے نہیں دینی بزنس مین نکل ایدر سے یہ آئی یہ مرسیڈیز کے لیے فورٹی فائب تھاؤزن میں ففٹی تھاؤزن کی یہ شاید لے لے گئی مرسیڈیز بھی ففٹی تھاؤزن میں دو کارز بھی کی ہیں اور اپنا لاس پورا ہوتا اور نظر آ رہا ہے جتنا اپنے گاڑیوں پہ لگایا تھا سولہ ہزار اچھا اس کو ٹوئنٹی فائب تھاؤزن میں لے جا نہیں تو نکل ادھر سے ہاں جی میادم آپ بتاؤ کتنے میں لوگی پندرہ ہزار ٹوئنٹی تھاؤزن میں لے جاؤ نہیں تو ایٹین تھاؤزن میں لے جاؤ اتنی کیا گربت آئی ہوئی ہے اس سے کم تو میں نے نہیں دینی نہیں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ہاں جی تو بتا کتنے پیسے ہیں تیری جیب میں سارے نکال دے ادھر اٹھارہ ہزار صرف پیسے اچھی پرائس دے رہا ہے ٹوئنٹی � ہی کچھ تو بڑھا تو راتو رہی ہے جلدی بتا جلدی بتا اوکے لے گیا ٹو لیک پورا ہوتا ہوتا رہ گیا ٹو لیکنچھے پھرہ گیا ٹو نیٹی نائن تھاؤزن میں ہم نے کمالیا یہ آنٹی پھر آئے گی مستانگ چاہیے اب اس کو ٹویفٹی ون تھاؤزن ٹو فیفٹی سکس تھاؤزن ڈ ادھر پکڑا ہو اور کار لے کے نکل دو ادھر سے ٹو لیکن فرسے خالی ہو گیا ایک sq وی بچی ہے صرف اور وہ مرسی ڈیز بھی تو بچی ہے یار مجھے لگتا ہے مجھے یہ بھی سیل کرنی پڑے گی کتنے برے دن آ رہے ہیں یار اب یہ دو گاڑیاں سیل نہ کروں تو کوئی پروفٹ ہی نہیں بنے گا مطلب اتنی ساری گاڑیاں سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے اتنے ہی پیسے بنیں مجھے لگت تین لاکھ سے اوپر چلے جائیں گے ہم چلو آخری رائڈ لے ہی لوں میں اپنی اس کار میں لائٹیں تو اپنے کنٹینر تک اسی کار میں جاتے ہیں یار کتنا مزہ آرہا ہے اس کار کو بھگانے کا میں بتا نہیں سکتا کتنا مزہ آرہا ہے کیا آخر سپیڈ ہے کیا آخری ڈرفٹنگ ہے اس گاڑی کی اور آخر کار اپنی رائڈ بھی ختم ہوئی یہ آخری رائڈ تھی میری اس کار میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے میں اس کو اندر ساؤں گا او میری پیاری مرسڈیز صبح میں تمہیں بیچنے والا ہوں کیونکہ مجھے اپنا تین لاکھ سے اوکے پروفٹ آیا اپنا میری پیاری مرسڈیز تمہارا آج آخری دن ہے میرے ساتھ کار مارکٹ پھر سے اوپن ہے پر اس سے پہلے مجھے اپنی دو کاریں سیل کرنی ہیں تین لاکھ سے اوپر جانا ہے مجھے کسی بھی حال میں ویسے میں سوچ رہا تھا ہم لوگ پانچ لاکھ تک اوپ چلے جائیں گے پر جسی حساب سے میں سوچ رہا تھا اس حساب سے گاڑیاں بھکی نہیں ہیں مطلب میں نے گاڑییں خریدنے میں کوئی غلطی کی ہے اور میں نے اپنی مرسڈیز کافی زیادہ ڈیمجھ کر دی اس کو مجھے پھر سے ریپیر کروانا پڑے گا اور تب تک کسٹمرز آئے ہوئے ان سے ڈیل کر لیتے ہیں ذرا شاید کوئی اچھی پرائس لگ جائے ایسیو وی کی کافی کسٹمر آئے ہوئے اس کے لیے پر دیکھو کار کون لے کے جاتا ہے پہلے اس میڈم سے بات کر لیتے ہیں دس ہزار نہیں دینی میں نے یار کیا اس ایسیو وی کو کوئی اچھی آفر دے دے پلیز نائن تھاوزن اچھا یار پندرہ ہزار میں چلی جائے یہ ایسیو وی یہ ایسیو وی مجھے بہت مہنگی پڑ گئی ہے اس میں مجھے کافی لوس ہو گیا اس میں نہیں جا رہی نہیں میں نے نہیں دینی اس سے کم یہ ایسیو وی مجھے لوس ہے پورا پورا لوس ہے اب میں نے اس طرح کی گاڑیاں لے کے ہی نہیں آنی بھاڑ میں جائیں اس طرح کی گاڑیاں اب اب سیدھا بڑا ہاتھ ماریں گے کوئی ریئر کارڈ ڈھونڈتا ہوں میں چال بھئی موڈیفائی کر میری پیاری مرسیڈیز کو اس میں بھی ریسنگ کٹ بھی نہیں لگی تھی پھر بھی اتنی زیادہ سپیڈ ہے اس کی مطلب اب تو سپیڈ اس کی ڈبل ہو گئی ہوگی پھر میں اس کو بھگا نہیں سکتا مجھے اس کو سیل کرنا ہے کیونکہ میرے پاس ٹو لیک سکسٹی سیون تھاؤزن ڈولرز تھے اور وہ ہی نہیں میں پورے کر پایا ان گاڑیوں سے اس طرح تو یار میں روڈ پہ آ جاؤں گا گاڑیاں ڈرٹی کتنی ہیں کارواش کتھر ہے کارواش نہیں مجھے ملا آبی تک میں گاڑیاں اپنی خود بھی نہیں ساف کر سکتا نہ وہ نوکر میری گاڑیاں ساف کر رہا عجیب ہے یہ ویسے یہ بھی اس کو سیل پہ لگاتے ہیں کتنے میں لگایاں اس کو سیل پہ دو لاکھ پہ لگا رہا ہوں میں یہ سیل پہ کیونکہ یہ میری فیبریٹ کار ہے اور اس سے مجھے بہت امیدیں ہیں گولڈن کلر میں مسکلہ کری ہے نا ہاں جی بزنس مین آیا ہے کہ ایک ایسیوی لینے اچھے پیسے دے دے اور گاڑی لے جا یارہ ہزار سکسٹین تھاؤزنڈ دے اور نکل ادھر سے یار مان جا سکسٹین تھاؤزنڈ دے دے چچل ففٹین تھاؤزنڈ ہی دے دے لوس تو پورا کروا دے میرا نہیں مان رہا یار سکسٹین تھاؤزنڈ نہیں مان رہا پلیز اس گاڑی کو لے جا یہاں سے اب یہ لوس تو مجھے اٹھانا ہی پڑے گا فل لوس ہے اس میں مجھے فل لوس ہے کوئی پروفٹ نہیں ہو مجھے اس ایسیوی سے مرسیڈیز مرسیڈیز کے لیے اوکے ٹو لیک کی ہے یہ تیری اوقات ہے لینے کی نینٹی تھاؤزنڈ ون لیک ٹونٹی تھاؤزنڈ نہیں اچھا تو روک اور کوئی کسٹمر آ جاؤ پلیز 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 ون لیک سے اوپر پرائس دو مجھے اس کی اس کار کی مجھے ون لیک سے اوپر پرائس نہ ملی تو کوئی فائدہ نہیں ہونا اتنی محنت کرنے کا یار پلیز کوئی آ جاؤ یار کسٹمر کیوں نہیں آ رہے ہاتھ دو گئی یار کوئی بھی نہیں آ رہا ہے یہ کار خرید نے صرف ایک ہی بندہ کھڑا ہوا ہے چالے یار تو لے جا جتنے ملے تو لے گے جاتا ہے نہیں بس تھوڑی سی پرائس آپ کر دے اوئی کسٹمر آیا رکھ میں پہلے اس سے بات کر لوں یہ شاید ون لیک سے اوپر چلا جائے نائنٹی ون نہیں پھر تو یہی بندہ ٹھیک ہے نائنٹی تھری تھاؤزنڈ اوئی رکھ جائے یار کار لے کے جا کدھر جا رہا ہے نراز ہو گیا شاید ہو پورا ایک لاکھ دے دے اور نکل ادھر سے گاڑی لے کے میری فیوریٹ گاڑی اوکے چلی گئی مرسیڈیز اپنی ایک لاکھ میں پھر اب میں تین لاکھ کا مارجن تو پورا کروا دیا کہیں اس نے سن تو نہیں لیا پانچ سو ڈولر اپنے آئی لائنر پہ خرج کرتا ہے شاید